نمشکر دوستوں تو پچھلے اگر لگ بگ تین چار دنوں کی بات کریں تو راجستان کے اندر بارش کی درستی سے جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کی اچھے دن کہیں نہیں کہیں جو ہے وہ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر اتری راجستان کے اندر بھی بارش کی گتیویدیاں جو ہے وہ کچھ دیکھی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں دکشنی راجستان کے اندر اچھی خاصی بارش ہوئی ہے جبکہ بات کریں راولی رینج کے چہتروں کے اندر اور ساتھ ساتھ پوروی راجستان کے اندر بھی ایک دو دنوں کے اندر پچھلے اگر بات کریں تو ٹھیک ٹاک جو ہے وہ بارش ہو چکی ہے پشتمی راجستان کے اندر بھی جوتپور سنباگ کے اندر بھی بات کریں جہاں پر بارش کی گتیویدیاں جو کافی کم دیکھنے کو ملتی ہے تو یہاں پر بھی بارش کی جو گتیویدیاں ہیں وہ کہنے کہن جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے تو یہ کہیں نہیں کہیں راحت کی خبر کہیں نہیں کہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ راجستان کے کسان بھائیوں کے لیے جو وہ نکل کر کے سامنے آ رہی ہے اور آگے آنے والے سمیہ کے اندر بھی بارش کے گتیویدیاں جو ہے وہ کن کن چہتروں کے اندر یا کن کن جلوں کے اندر جاری رہ سکتی ہے اس کے بارے میں آپ کو جو انفورمیشن ہے یا جو ڈیٹا ہے وہ بتانے کی کوشش کروں گا تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا اور ساتھی کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور لکھنا کہ آپ جو ہے وہ راجستان کے اندر کس جلے سے جو ہے وہ بلونگ کرتے ہیں فلحال شروعات کریں گے اپنے اتری راجستان سے اتری راجستان کے اندر گنگانگر جلے کے اندر کچھ چہتروں کے اندر کیول جو ہے وہ ہلکی چھترائی بارش کا انمان جو وہ لگایا گیا ہے حالانکہ کیونکہ آس پاس کے چہتروں کے اندر بارش ہو رہی ہے تو اس وجہ سے بات کریں تو تاپمان کے اندر ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ وردی آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو نئے ملے لیکن پھر بھی ادھک ترستانوں کے اوپر یہاں پر جو موسم ہے وہ ششک بنے رہنے کا انمان ہے حالانکہ گیارہ تاریخ کو شام سے یا بارہ تاریخ سے یہاں پر جو ہے وہ بارش کی گتیویدیاں پھر سے شروع ہو سکتی ہے کیونکہ اتر بھارت کے اندر ایک نیا جو پشنمی وکشوب ہے وہ لگ بگ بارہ تاریخ تک آ جائے گا جس کی وجہ سے بات کریں تو راجستان کے اتری جلوں کے اندر خاص طور سے کیونکہ دیکھئے جو مانسون ہے وہ پرمک روپ سے ابھی جو پرباویت کرتا ہے یا ہر ورش اگر آپ بات کریں تو لگ بگ دکشنی راجستان کو سب سے زیادہ جو ہے وہ پرباویت کرتا ہے کارن یہ ہے کہ جو راولی پروت شرنکلا ہے اس کے سہارے سہارے جو نمی والی ہوائیں ہیں وہ راجستان سے جو ہے وہ نکل جاتی ہے جس کی وجہ سے بات کریں تو زیادہ تر بارش کی جو گتیویتیاں ہیں وہ دکشنی راجستان کے اندر یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر اجمیر سمباگ کے اندر کہہ لیجئے جیپور سمباگ کے اندر کوٹا سمباگ کے اندر اور ادیپور سمباگ کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے لیکن جو بارش کی گتیویتیاں ہیں وہ کافی کم ہوتی ہے خاص طور سے پششمی راجستان کے اندر اور اس کے ساتھ میں اتری راجستان کے اندر دکشنی پششمی مانسون کی وجہ سے لیکن جو پششمی وکشوب آتے رہتے ہیں لگاتار اتر بھارت کے اندر اس کی وجہ سے بارش کی گتیویتیاں ان جلوں کے اندر یعنی اتری راجستان کے اندر یعنی گنگانگر، ہنمانگر، بکانیر، چورو، جھنجنو اس کے ساتھ میں جیپور تک بھی کئی بار اگر پرول پششمی وکشوب ہوتا ہے تو اس کنڈیشن کے اندر گتیویتیاں آپ کو پوروی ہنمانگر کے اندر کچھ شیطروں کے اندر یعنی جو ہریانہ کے اسپاس کے شیطر ہیں وہاں پر آپ کو جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے کچھ باکستانوں کے اوپر بھی عبادلوں کے آواز آئی کے بیچ میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے لیکن بہت زیادہ تیج بارش کی سمباؤنہ نہیں ہے یہاں پر بھی لگ بگ بارہ تاریخ سے جو ہے وہ بارش کی گتیویتیاں آپ کو جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے یہی حال لگ بگ چورو اور جھنجنوں جلے کا بھی رہ سکتا ہے لیکن یہاں پر پوروی چورو اور پوروی جھنجنوں کے علاقوں کے اندر کچھ تیج بارش کی گتیویتیاں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے باکی شیطروں کے اندر بھی بادلوں کے آواز آئی کی بیچ میں ہلکی بارش کی گتیویتیاں جو وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اسی طرح سے بیکانیر کے بھی خاص طور سے دکشنی علاقوں کے اندر یعنی ناغور کے آسپاس کے چہتر یا جودپور کے جو آسپاس کے چہتر ہیں یہاں پر جو ہے وہ ہلکی سے مدیم بارش کی گتیویتیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے باکی شیطروں کے اندر بادلوں کے آواز آئی کی بیچ میں موسم جو وہ ششک بنا رہ سکتا ہے اسی طرح سے بات کی جائے اگر پوروی راجستان کی یعنی جس کے اندر جیپور سنبھاگ آسپاس کے جلوں کی اگر اپنے بات کریں تو جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیپور کے اندر دوستہ کے اندر اور الور کے اندر ہلکی سے مدیم بارش کا جو انوان ہے وہ لگایا گیا ہے اسی طرح سے دھولپور بھرتپور کرولی اور سوائی مادوپور کے بھی کافی چہتروں کے اندر بات کریں تو بادلوں کے آواز آئی کی بیچ میں ہلکی بارش کی گتیویتیاں جو وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اسی طرح سے بات کریں تو ناغور کے بھی کافی علاقوں کے اندر بوندہ باندی کا جو انوان ہے وہ لگایا گیا ہے حالانکہ بہت زیادہ تیج بارش کی یہاں پر جو سنبھاؤنا ہے وہ نہیں ہے اسی طرح سے بات کی جائے تو جودپور جلے کے اندر بھی بارش کا انوان ہے جبکہ بادل میر جلے کے بھی خاص طور سے دکشنی علاقوں کے اندر ہلکی چترائی بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے جیسل میر کے بھی جودپور کے جو پاس پاس کے علاقے ہیں وہاں بھی کچھ جو ہے وہ ہلکی سے مدیم اور کچھ تیج بارش کا جو انوان ہے وہ لگایا گیا ہے اسی طرح سے بات کی جائے تو یہاں پر جو ہے وہ دکشنی راجستان کے اندر بھی جو بارش کی قدیویدیاں ہیں وہ اودپور کے اندر ڈھونگرپور کے اندر بانسوارا پرتاپگر چتوڑگر ان جلوں کے اندر جو وہ جاری رہ سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر جو ہے وہ کچھ ستانوں کے اوپر تیج بارش بھی ہو سکتی ہے لیکن بادلوں کے آواز جائے کی بیچ میں ادھکتر ستانوں کے اوپر ہلکی سے مدیم بارش کا جو انوان ہے وہ دکشنی راجستان کے اندر لگ بگ پچاس سے ساٹھ پرتیشت چتر فل کے اوپر جو وہ لگایا گیا ہے حالانکہ اگر بات کریں کوٹا بندی باران جھالاوار یعنی ہڑوتی چتر کی تو یہاں پر کچھ چتروں کے اندر جو ہے وہ تیج بارش کی گتیویدیاں بھی آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے جس کے قارن یہاں پر خاص طور سے بات کریں تو کوٹا کے اندر بندی کے اندر اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں تو بارانکہ کچھ چتروں کے اندر جو ہے وہ تیج بارش ہو سکتی ہے لیکن ادھکتر ستانوں کے اوپر ہلکی سے مدھیم بارش کا ہی ابھی جو ہے وہ یہاں پر انوان لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں راولی رینج کے جو پشمی جلے ہیں یعنی جالور کے اندر شروحی کے اندر پالی کے اندر ان جلوں کے اندر بھی ہلکی بارش کا انوان جو وہ لگایا گیا ہے ساتھ ساتھ بات کریں تو بھیل وڑا اور اجمیر کے اندر بھی کچھ ستانوں کے اوپر ہلکی چترائی بارش جو وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے یعنی اوورال پورے راجستان کے اندر بات کریں تو سب سے زیادہ جو بارش کی گدیویدیاں ابھی فیلحال یہاں پر جو ہونے کا انوان ہے وہ یہاں پر دکشنی پوروی اور کچھ اتری پوروی راجستان کے اندر جو وہ لگایا گیا ہے یعنی کوٹا سنبھا کے اندر بھرتپور سنبھا کے اندر جیپور سنبھا کے اندر ان جلوں کے اندر جو وہ ٹھیک تھا یا اچھی بارش پچھتانوں کے پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اتری راجستان کے اندر کچھ جو ہے وہ کم بارش کا انوان ہے پشمی راجستان کے اندر بھی بارش کا جو انوان ہے وہ لگایا گیا ہے جہاں پر کی جدپور اور بارہ میر کے اندر ٹھیک تھاک بارش ہو سکتی ہے خاص طور سے جدپور کے اندر جبکہ جیسر میر کے اندر کم بارش کا جو انوان ہے لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں جالور، شروحی، پالی کے اندر اور ادیپور، سہید باقی دکشنی راجستان کے اندر ہلکی وارش کا جو انمان ہے وہ لگایا گیا ہے حالانکہ ادھے پور دنگر پور بانسوڑا پرتاب گرچی توڑ گرد راج سمد ان جلوں کے اندر کچھ ستانوں کے پر تیج بارش بھی آپ کو جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے تو امید کروں گا کہ آپ کو یہ جو انفورمیشن دی گئی ہے آپ کے لئے ہیلپل ثابت ہوئی ہوگی ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے چینل کے ساتھ بنے رہنے کے لئے آپ سبھی بھائیوں کو بہت بہت دھنیواد